بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ناظرین آج پاکستان کے عوام کے لیے خصوصی طور پہ کے پی کے اور پنجاب کے عوام کے لیے گھرے لیو سارفین کے لیے خبر تو یہ آئی جو کہ بہت زیادہ جس پہ کرٹیسزم کا سامنا سوشل میڈیا پر کرنا پڑھ رائے حکومت کو جب یہ اناؤنس کیا گیا کہ تین ایسے وقت ہیں جب گیس کی فراہمی ہوگی گھروں میں اور اس کے جو وقت ہیں جو مخصوص اوقات ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں کہ صبح ساڑھے پانچ سے ساڑھے آٹھ بجے تک یعنی اگر آپ نے ناشتے کا انتظام کرنا ہے تو آپ کے پاس یہی تین گھنٹے ہیں ساڑھے پانچ سے صبح ساڑھے آٹھ تک اس کے بعد دن ساڑھے گیارہ سے دو پہر دو بجے تک اور شام میں چار سے دس بجے تک گیس ملا کرے گی اس کے علاوہ گیس نہیں آئے گی گھروں میں آپ کے چولے تھنڈے رہیں گے اس کے علاوہ آپ کھانا پکانا نہیں کر سکتے یکم دسمبر سے فروری تک تین مہینوں کے لیے اس کا نفاظ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے دوسرا اسلامباد اور پنڈی میں اور پنجاب کے کچھ اور شہروں میں جو ایشو اس وقت جان پکڑ آیا ہے وہ آٹے کے بہران کا ہے راول پنڈی اور اسلامباد کے مختلف علاقوں میں آٹا جو ہے وہ میسر نہیں ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو ہے مختلف شہروں میں اس کی قلت سامنے آ رہی ہے اور جنکی اسوسییشن کے چیئرمن ہے انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم پیر کو یعنی کل راول پنڈی اور اسلامباد میں ہرتال کرنے جا رہے ہیں اور پھر منگل کو پورے صوبے میں یعنی پورے پنجاب میں ہرتال کریں گے تیسری چیز جس پر آج مشیر خزانہ شاکر ترین صاحب نے عوام کو تھوڑا سا یہ بتایا کہ آنے والے دنوں میں مزید تیار رہیں مہنگائی بڑھ سکتی ہے ڈالر اگر اوپر جاتا ہے بڑھے گا تو پھر اس کا بوجھ بھی عوام کو برداشت کرنا پڑے گا تو ایک طریقے سے انہوں نے مزید مہنگائی کا اندیا بھی عوام کو دے دیا ہے چوتھی چیز جو کہ چینی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ بھی بتاتے چلیں حکومتی ترجمان وزیر اطلاع فواد چوہدری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چینی کی فیکلوں قیمت میں تنتالیس روپے کی کمی ہوئی ہے ابھی تھوڑی دے پہلے پروگیام سے ہم نے اپنے رپورٹر سے جگہ جگہ سے چیک کروایا تو انہوں نے ہی بتایا کہ ان جگہوں پر ہے جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہاں پر کمی تو کی گئی ہے لیکن دستیاب نہیں ہے چینی لیکن کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں ابھی بھی ایک سو چالیس ایک سو پینتالیس ایک سو پچاس ایک سو پچپن کے حساب سے چینی مل رہی ہے اور ساتھ ہی فواد چوہدری صاحب نے یہ ملبہ میڈیا پہ ڈالا کہ میڈیا جو ہے وہ صرف سازشوں اور غیر مستحکم ہونے کی نوید پر ہی چلتا رہتا ہے فواد چوہدری صاحب جو ہیں یا پاکستان تحریک انصاف وہ وقت بھول جاتے ہیں کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اور انہی خبروں پر بیٹھ کے ہمارے ہی شوز میں اسی طریقے سے حکومت پر تنقید کرتے تھے جو سپیشلی عوامی ایشیوز تھے اور ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی یہ آج انہوں نے میڈیا پر سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا بہرحال پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی کریں گے لیکن شروع میں بات ہم کریں گے کہ جو سپیکر قوم اسمبلی نے خط لکھا تھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو کہ یہ جو لیجسلیشنز ہیں جو بلز ہیں ان میں ہمارا ساتھ دیں ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ قانون سازی جو ہے وہ کی جائے اس پر اپوزیشن پہلے ہی اپنا موقف دے چکی تھی آج آئی تھی اس کے اجلاس صرف اور صرف تین ہوئے اس پر کوئی پیشرف نہیں ہوئی اور حکومتی ارکان کے عدم تعاون کے باعث انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ تجویز بھی ان کے طرف سے آئی ہے کہ دونوں ایوان کے عراقین پر مشتمل کمیٹی جو ہے وہ اسلاحات کا جائزہ لے لیکن یہ جو قوانین ہیں چاہے وہ ناب آرڈیننس کے حوالے سے ہو یا پھر یہ جو ای وی ایم ایک حصہ اور اوورال الیکٹورل ریفارمز جس کی بات کی جا رہی ہے اس میں یہ ساتھ اپوزیشن اس طریقے سے نہیں دینا چاہتی جو اس کی پریزنٹ شکل ہے انہی تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے مہمانوں کا پہلے آپ سے تعرف کروا دوں سینیٹر آن عباس بپی صاحب ہمارے صد موجود ہیں سینیر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے صد موجود ہیں سینیر رہنمائے پی ایم ایل این کے اور شیخ وقاس اکرم صاحب ہمارے صد موجود ہیں سینیر پولیٹیشن ہے کنڈی صاحب بھی فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ٹیلی فون لائن پہ میں تھوڑی در کے لیے جوئنگ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیر رہنمائے پہلے جنرل عبدالقیوم صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی جو شہباز شریف صاحب نے آج سپیکر صاحب کے خط کا جواب دیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی پہلے بنی تھی جس پہ سپیکر نے پوچھا تھا کہ جی پیشرفت نہیں ہوئی انہوں نے جواب بھی بتا دیا کیا ریزن تھا تین اجلاس ہوئے اس کے بعد حکومتی لوگوں کی ادم دلچسپی کے باعث انہوں نے کہا کہ نہیں چلا اور ساتھ ہی جب یہ معاملہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا سینیٹ سے ریجیکٹ ہو گیا اور جوئنٹ سیشن کے اپنے حوالے کر دیا تو انہوں نے کہا کہ پھر تو اس کمیٹی کا مقصد ہی فوت ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ دیس ٹائم یہ جو کمیٹی کی بات کیا شہباز شریف صاحب کی جو ریکمینڈیشن آئی ہے اس پہ واقعی وہ جو تمام بلز جن پہ آپ کو اعتراض ہے جن کو آپ کانٹروورشل کہتے ہیں آ سکیں گے اور ان پر کنسنسس بلڈ ہو جائے گا بیکوز اس بار جو ہے سپیکر سامنے آغاز کیا ہے کنسنسس بلڈ کرنے کا دیکھیں پارلیمانی ڈیموکریسی میں سپیکر نیشنل اسیملی یا چیئرمن سینٹ جو ہیں وہ ایک ریاستی عوضے ہیں غیر جانبدار وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے ہیں اور اگر پارٹی کا ہوں بھی تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں اس پارٹی سے اور یہ جو کنسنسس کریئٹ کرنا ہوتا ہے یہ لیڈر آف تی ہاؤس اور لیڈر آف تی آپوزیشن بوت ہندی نیشنل اسیملی اور سینٹ میں آپس میں بیٹھ کے چیزیں تائیہ کرنی پڑتی ہیں یہ اگر دیکھیں پہلی بات تو سپیکر لیٹر لکھتا ہے جس کا مطلب ہے حکومت تو انٹریسٹڈ نہیں ہے سپیکر تو اگر جانددار ہے انہوں نے تو کنڈکٹ کرنا ہے انہوں نے تو ہر کسی کو موقع دینا ہے ہر کسی کا ویو پوائنٹ آنا ہے اور اس کے اوپر کرنا ہے ابھی ہم آتے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ کے اوپر یہ ایک سچی بات ہے کہ برجینس اب اس میں سوال ظاہر ہے اس وقت کھڑا ہوا نا کہ جب جوئنٹ سیشن کال کر لیا تھا حکومت نے کہ یہ منظور وہ تو کرنے جا رہے تھے وہ تو جوئنٹ سیشن کے تھرو اس دن یہ لیجسلیشن ہو جاتی بلز پاس ہو جاتے وہ تو ان کو احساس ہو گیا کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہے تو پھر ان کو ملتوی کرنا پڑا اسی کے بعد تو سپیکر نے خط لکھا تو دارٹ آلسو شوز کہ گورنٹ جو ہے وہ کنسینسز پہ نہیں لیکن یہ کنسینسز یا یہ جو بھی مشاورت کی بات ہے یہ بعد میں آئی ہے جب نمبر گیم پوری نہیں ہوئی یہ تو بلکل آپ سمجھ سمجھ آتی ہے نا کہ یہ شروع میں تو بلڈوز کر رہے تھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو جو دیر پا قوانین بنتے ہیں جس کے اندر پوسٹیریٹی میں آنے والی جماعتیں آنے والے جو سیاستدان ہیں ملک فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ کوشش ہوتی کنسینسز ہی کیا جائے مثلا آپ نے سیونٹی تھری کا آئین بنایا تو آپ نے کوشش کی کہ سب کو آن بورڈ لیا جائے اور اس کے بعد آگے چلے بکاز آپ یہ اپنی جماعت کے لیے تو نہیں کر رہے تو یہ جب انہوں نے کرنا چاہا تو اپوزیشن تو اپوز کاری رہی تھی کہ آپ اس پر ڈیلیبریشنز ہوں اور اس کے بعد دیکھا جائے لیکن ان کے اپنے اتحادیوں کی ریزرویشن تھی جو انہوں نے ڈنکے کے چوٹ پہ آکے مین ٹیلیویون نیٹورک کی اوپر آکے آئی اس ان کا پرسوں آغا میرے ساتھ تھے جو پی ایم ایل کیو کے اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم ان کے اتحادی ہیں یہ ہمارے اتحادی نہیں ہیں اور آج تک ہم سے کنسلٹ ہی نہیں کہہ جی کامل علی آغا صاحب کہہ رہے تھے تو مقصد یہ ہے کہ اگر اپنی صفوں میں اور آنسٹی میں آپ کو ہوتا ہوں کہ جو ان کی سادیا اپنی پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں جو کہ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ اس کے فیور میں نہیں ہیں نالا ہیں وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو ایسے تینشن کریئیٹ نہ کرے دیکھیں امپروو میٹس آدیا ہونی چاہیے کوئی اچھی چیز ہے تو اس کی اصلاح لیکن ای وی ایم کے بجائے آپ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر بڑا ایشو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے کنسنسز کریں آگے چلیں اسی طرح آپ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بات کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیپ کے کیسز آگے جا رہے ہیں لیکن ایک بلکل صحیح یہ بات بڑی اچھی ہے دیکھیں کنسنسز اگر ہے یہ تو ہم شروع میں بھی کہتے تھے اگر میں اسی لئے کہتا ہی کہ اگر حکومت نے بھی ریلائز کیا ہے اور وہ حکومتی ترجمان خاص طور سے جو پچھلے کچھ دنوں میں ان کے بیانات آپ دیکھیں تو وہ کہتے تھے ہم تو بات نہیں کریں گے یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں وہ یکا یک ان کے بیانات تبدیل ہو کر اوپوزیشن کے ساتھ مشاورت پر آگئے تو ایک چلیں اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن آن ابباس صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف یہ کمیٹی کے لیے یا کنسنسز کے لیے ان معاملات پر ان بلز پر الیکٹورل اصلاحات پر ناب آڈیننس پر اوپوزیشن کو آن بورڈ رکھنے کی یا ان کی مشاورت کے ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے سپیکر خط لکھتے ہیں وہاں سے اوپوزیشن لیڈر کا جواب آتا ہے لیکن آپ لوگ جو ہے وہ وینیزڈے کو تو جوئن سیشن کال کر لیا ہے اور میری تلات یہ ہیں کہ اب پچھلے تھرسڈے کے بعد اس دفعہ بڑے نمبر شمبر جو ہیں پورے کرنے کے بعد بڑا غور کرنے کے بعد یہ جوئن سیشن بودھ کو کال کیا گیا ہے سو ایسا ان پانچھے دنوں میں کیا ہوا کہ اب یقین ہے حکومت کو کہ جوئن سیشن سے اس بودھ کو یہ بلز پاس کروالے گی عوضباللہ حمیشہ تعالی جی بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں بی بی پہلے تمہیں بتا دوں کہ ہمارے ظرف کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے یہی اپوزیشن تھی جو آئین اور بالا دستی کا جو ایک ہالو قسم کا نعرہ بلند کرتی رہی ہے پچھلے تین سالہ میں کہ پی ٹی ہے کہ حکومت آئین اور بالا دستی پر یقین شاید نہیں رکھتی جب ہم اس پہ ٹرولی بلیو کرتے ہیں اور ان کو لیٹر لکھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سائی آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیجئے کہ آپ کو الیکشن ریفارمز پہ کس کس نکات پہ اتراز ہے آپ کو نیپ کی امینڈمنٹ پہ کن ایشیوز پہ اتراز ہے آپ کو اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری یہ سات آٹھ دس ہمارے جو ہم نے قوانین پاس کروائیں کس ایشیوز پہ اتراز ہے آئے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے کون سے آپ نے بات کر لی پچھلی میٹنگوں میں بھی جو ہے گورنمنٹ کے نمائندے نہیں آئے تھے اس نے ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے اب آپ خود سوچئے کہ جب ہم ظرف دکھانا چاہ رہے ہیں جب ہم سخاوت دکھاتے ہیں اس وقت اپوزیشن جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کیسے آیاں کرتی ہے تو ایس پوز کہ اس لیٹر نے کم اصرم اپوزیشن کی اس کھوکلی سوچ کو ضرور آیاں کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت ہمارے ساتھ اس ملک و قوم کے مفاد میں جو جو ایشیوز حکومت جس پہ کام کرنا چاہتی ہے وہ مہر ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے بلکہ انہوں نے پچھلے چھ ماہ میں جب جب یہ بات کی کہ جی حکومت ہمیں آن بورڈ نہیں لیتی کم از کم اس ایشیو کے اوپر اب وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ وہ مہر ساتھ نہیں بیٹھا چاہتے ہیں دوسرے ایشیوز بار بار کہا جاتے ہیں ہمارے جو الائز ہیں جو ہم سے نراض ہو گئے دیکھیں بھی بھی گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں ان کی لڑائی ہو جاتی ہیں ان کے ایشیوز ہوتے ہیں آپس میں یہ کوئی بڑی بات نہیں الائز کے ساتھ ہمارے اپنے انٹرنل ایشیوز ہیں ہمارے ارینجمنٹس ہیں اور الحمدللہ تین ساڑھے تین سال میں جسنا پرائم نیسٹر عمران خان کی گورنمنٹ نے اپنے الائز کو کیری کیا ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکا جو جو کمیٹمنٹس ہی ہماری الائز کے ساتھ ہم نے کمیٹمنٹس پوری کی ہیں چاہے وہ منسٹریل ایشیوز ہوتے ہیں چاہے ڈیویلمنٹ فانڈز ہیں کہیں اگر کوئی کمی کوتائی رہ گئی ہے تو ہمارا اپنا دھر کا ایشیو ہے الائز کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اچھا ایڈونٹ ٹھیک سو کہ ابھی کوئی ونزڈے کا جو سیشن ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا ہے ابھی اس کی کوئی ڈیٹ ڈیفائن نہیں ہوئی ابھی یہ صرف ریومرز ہیں میں نے بھی آج ایک دو دوستوں سنا ابھی تک ہمیں پارٹی کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں آئی لیکن سونر اور لیٹر جوائنٹ سیشن ہوگا having said that اگر جوائنٹ سیشن ہوتا بھی ہے بی بی نمبرز تو پورے کرنا ہماری ذنباری ہے obviously ہمارے پاس نمبرز ہوں گے تو ہم اس میں جائیں گے number one number two اس میں کوئی غیر قانون ہی نہیں ہے جوائنٹ سیشن ایک پارلیمنٹری سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے دونوں ہاؤسز مل کے بیٹھتے ہیں ووٹنگ کرتے ہیں اور ووٹنگ ہونے کے پاس جہاں مجورٹی ہے وہ جو امنمنٹس ہیں وہ پاس ہو جاتی ہیں سو اس کو جوائنٹ سیشن کو ایک ٹیبو بنانا کہ جوائنٹ سیشن ہونے والا ہے دیکھیں جی وہاں سے بلڈوز کریں گے بی بی اگر پارلیمنٹ میں اگر پچھلی آج سے چار دن پہلے منگل والے دینے انہوں نے دو بل پاس کروائے ایک سو سترہ ایک سو ساتھ سے ہمہار گئے ہوتا ہے مجورٹی کبھی ادھر چلی جاتی ہمارے اس دن بندے جو تھے وہ چھٹی پہ تھے وہ نہیں آئے اسیملی میں ہم نے تو نہیں کہا جی اپوزیشن نے بلڈوز کر کے بل پاس کرا دیئے ورنہ مجورٹی ایک سو ایسی نمبر تو ہمارے پاس موجود ہے ان کے پاس ایک سو ایک سو ساٹھ نمبرز ہیں تو ہم بھی تو کہہ سکتے دیں یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی کہ ان معاملات پہ جو الیکٹورل ریفارمز کے سپیشلی معاملات ہیں اس پر سپیکر صاحب نے آغاز کیا اور پھر اپوزیشن نے انکار کر کے جو آج شہباز شریف صاحب کا خط ہے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کو ایکسپوس کیا ہے میں شیخ وقاس اکرم صاحب ایک چیز جو میں سینیٹر صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کر رہی تھی مجھے یہ بتائیے کہ جو میرہات کا جوائنٹ سیشن تھا وہ حکومت نے خود بلایا خود ہی کال آف کر دیا وہ کہانی آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی ایک دم سے سپیکر صاحب کا خد جاتا ہے وہ کمیٹی کی بات کرتے ہیں وہ کنسنسس بلڈ کرنے کی بات کرتے ہیں حکومتی ترجمان جو ہیں وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی اگلے ہفتے یہ جوائنٹ سیشن جو ہے یہ کال کر لیا جاتا ہے پھر یہ پوری جو ایکسرسائز کی گئی کمیٹی بن جائے مشاورت ہو جائے میمبران آ جائیں بیٹھ کے بات کر لیں پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر جوائنٹ سیشن سے اپنی یہ چیزیں پاس کروا دینی ہے سو دس ایکسرسائز جسٹ ان آئی واش پیسکلی یہ آئی واش ہی تھا میں ابھی اپنے بھائی کی بات سن رہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اپنے آپ کو کوئی آیا نہیں کیا یہ بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ ان کو پچھلے تین سال سے ڈاکو چور ملک کو لوٹنے والے ملک کو تباہ کرنے والے کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف وزیر آزم کہہ چکے ہیں کہ میں کسی چور ڈاکو سے ہاتھ نہیں ملاوں گا تیسری طرف ابھی سیکورٹی کاؤنسل کی جو نائشنل سیکورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں وزیر آزم نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس میں بیٹھ سکے یا وہاں بیٹھے ہو والوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ سکے ایک طرف آپ اس طریقے سے اپنی اندرونی نفرت کا اظہار پچھلے تین سال سے بار بار کر رہے ہیں اسی طرف میں میں آپ کی اس خوشفہمی کے اوپر جو ہے وہ حیران ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ توسی لوگا نو چور آکھو توسی لوگا رہے ہیں ڈاکو آکھو توسی کہو جی اسی طرنل بینڈ اتیار نہیں ہے پھر جب آپ کے پاس نمبر پورا ہے وہ آپ خط لکھ دیں اثر کیسر کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹھیک ہے جو معاملات آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جو بے ہود کی پچھلے تین سال حکومت اور آپ پوزیشن نے ایک دوسرے کے ساتھ کی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو پاکل سمجھتے ہیں میں توسری کسی نکالا کٹ ہوگی تو ترنل بیہ جانگی مطلب قومی مفاد جب آپ کسی کو خط لکھیں اور وہ آپ کا جواب نہ دے تو قومی مفاد ہٹ ہو گیا جب وزیراعظم صرف اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے نیشنل سیکورٹی کانسل کی میٹنگ میں نہ جائے تو اس سے قومی مفاد نکوچ نہیں ہویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور دوسری بات یہ ٹھیک ہے ایسی بات ہے دو بھائی گھر میں ہوتے ہیں لڑ پڑتے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ جو دو بھائی ہیں یہ جس کو ایک کو مسلمی کاف کہتے ہیں اور دوسری کو ایمکو ایم کہتے ہیں ان دونوں یہ بھائی کتنی ہی حکومتوں کے اتحادی رہے ہیں اور ان کا صاحب کا ریکارڈ ساری دنیا کے سامنے ہے ایمکو ایم جب کسی کو چھوڑتی ہے اور کتنی دفعہ ایک ہی حکومت میں اس حکومت کو چھوڑتی ہے اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کے اوپر تو پورا نوول لکھا جا سکتا ہے چودری صاحب کس وقت کسی کو انکار کرتے ہیں اور کیوں انکار کرتے ہیں وہ الگ بزارتے بھی نہیں چھوڑتے الگ بھی نہیں ہوتے تو یہ تو پھر یہ تو پھر شیخ صاحب آپ کو پتائی ہے کہ یہ ہر حکومت کے ساتھ پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے تحادیوں کے ساتھ جو جڑی مجبوریاں ہیں جو کئی نہ کئی لیندین آ جاتا ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے دے دے کرنا پڑتا ہے جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی یہ اتحادی کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں انہوں نے کرتے رہنا ہے بگر میں نہیں سمجھتا کہ بی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے اتحادیوں کو اتنا خوش رکھا ہے جتنا کسی کو نہیں رکھا چوہی صاحب دے بندے روے گلے دن ملا تینا دے ایم 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 نے ہے وہ کہہ رہا چاہی جی کس کو خوش رکھا بات ساری یہ ہے کہ جب آپ اپنے پہ بات آئے پھر یہ قومی مفاد کے لیے جواب نہیں دے رہے ہیں پہلے دیکھیں جی آپ کسی سے پیار محبت سے گفتگو کریں تو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے آپ کسی کو کالیاں نکالے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھا رہے ہیں سپیکر کا اتنا تعلق اپوزیشن سے نہیں ہے کہ اس کو خط لکھنا پڑ رہا ہے ہم نے چار ادوارہ سمجھ میں گزار رہے ہیں اب آپ کر رہے ہیں آپ وہ پیار محبت سے باتیں کر رہے ہیں اب وہ حکومتی ترجمان بھی کہہ رہے ہیں ہم اتفاق ارائے چاہتے ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں لیکن آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اس وقت کیا گیا فیصلہ جب نمبر جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئے تھے آپ واپس یہ یقین ہوئے چاہتے ہیں حکومت کو یہ نمبر ہمارے پاس واپس آ رہے ہیں تو جوئنٹ سیشن سے یہ پاس ہو جائے گا ہمارے بھی وزیراعظم ہے ان کے بھی وزیراعظم ہے کافی زدی آدمی ہے اگر کھیل ان کے ہاتھ میں ہو تو یہ کبھی کٹنے نہیں ٹیکتے کسی حوالے سے پیار سے چوڑ ڈاکو سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے ابھی وہی لوگ ہیں اب ان کے لیبل کیسے چینج ہو گئے ہیں ہون محبت کے میں جاگتے ہیں بلکل صحیح ہے مجبوری سے مجبوری کچھ بھی نہیں اور اب آپ اس کو شگر کوٹ کرنے چلیے میں اور نباس آپ سے جاننے کی کوشش کروں گے ٹاک شو میں آپ کہہ رہے ہیں شگر کوٹ کر کے جو مرضی کر دیں میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned جنرل صاحب جو اپسیشن کی کوششیں ہیں یا خواہش ہے اس حکومت کو گھر بھیجنے کی اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد لا کر پہلے ماضی میں تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک سریعت نہ ہونے کے باوجود باوجود بھی وہ منتخب ہو گئے تھے اور سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں لیکن اس دفعہ نوازشریف صاحب نے ابھی ریسنٹلی مولانا صاحب سے بات کر کے دو اور نام آرڈ کروائے ہیں کہ اس پہ سپیکر قومی اسملی اور پھر اس کے بعد وزیرعالہ پنجاب کے خلاف بھی یہی موو جو ہے شروع کی جائے چیرمن سینٹ کے خلاف ایسا کیا ہوا کس بار اپوزیشن کو واقعی یقین ہے کہ ہم ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ جس چیز پر آپ آپ اس کو پورا بیس کر رہے ہیں یا بنیاد بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور شاید وزیرعظم کے درمیان دوری آ گئی ہے تو آپ پوری کی پوری ریلائنس اس چیز پر ہے حکومت آن دی آدھر ہینڈ کہتی ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کی خام خیالی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا وہ ایک پیج ابھی بھی ایک پیج یہ دیکھیں ایک پیج پہ تو ہم مطرز نہیں ہیں کسی کو بھی مہبے وطن بندے کو مطرز نہیں ہونا چاہیے حکومت جو کرتی ہیں پارٹی اس کے ساتھ افواج پاکستان ایک سبسرونٹ آدارہ ہے فل سپورٹ میں ہونا چاہیے اور یہ وہ لیکن فر رائٹ جابز یہ نہیں کہ آدارے کی طرف سے پارٹی مداخلت کی توقع رکھے اور یا آدارہ اپنے طور پہ کچھ لوگ وہ مداخلت کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریکی انصاف کی حکومت آئی ہے نا آپ یوں آل لو کہ ایک جو کہ کسی بھی حکومت کی کا جو تسلسل ہے حکمرانی کا وہ ملک کے فائدے موتا ہے تسلسل اور اس کی توالت ایک ٹم نہیں کی ٹم آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا نے ترقی کی تو جنرل پارک جو ہے کوئی اٹھارہ بیس سال رہا اسی طرح ملیشیا نے ترقی کی تو مہاتیر محمد بھی ڈیکیڈز کے لیے رہا لمبی لیکن انفارچونٹلی جب ایک پارٹی آئی ہے تو اس کی انڈکشن ڈاؤٹفل ہوئی پہلا کہ جی یہ جینورن نہیں آئے نمبر ٹو پھر انہوں نے اپنے پھر بھی ان کی مجارٹی نہیں تھی اور اس کے ساتھ جب اتحادی ملے تو سب نے کہا کہ یہ اتحادی بھی جو ہے جب وینڈی چپس آر ڈاؤن یہ بھی ان سے الگ ہوں گے پلس ان کی اپنی پارٹی مکمل ہی نہیں تھی اس کی اوپر وہ فصلی بٹے رہے جو پہلے کیو سے اڑ کے نون میں آئے نون سے اڑ کے ادھر گئے پھر وہ بھی ابھی پارٹول رہے ہیں اور ان فیکٹ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں ٹکٹ کا کنفارم کریں تو ہمیں سی چھتے ہیں ایسی صورتحال میں یہ فریجائل گورنمنٹ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر یہ ڈیلیور اچھا کر جاتے تو لوگ آپوزیشن کو بھول جاتے تو آپ کو یقین ہے کہ جیمن سینٹ کو ہٹانے میں اس دفعہ آپ کو کامیابی ملے گی آپوزیشن کو جا میں دیکھتا ہوں دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے پوری جان کو پتا ہے کہ سینٹ کے پاس مجارٹی نہیں ہے وہ پہلے بھی نہیں تھی پچھلے ٹائم کے اندر بھی جو کچھ ہوا آپ کے سامنے اور ابھی بھی میں نے اسی لئے پوچھا نا کہ پہلے بھی مجارٹی نہ ہونے کے باوجود وہ بن گئے تھے تو اس دفعہ ایسا کیا تبدیل ہو گیا ہے اس دفعہ ایسا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں آپوزیشن کے ہاتھ میں جس پہ بہت وسوق سے یہ بات آپ کر رہے ہیں ہم ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہمیں یہ امید ہے کہ جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں جس میں کیمرے بھی ڈسکور ہو گئے تھے آپ کو پتا ہے وہاں سے پکڑے گئے تھے وہ ابھی نہیں ہوگی اور ابھی شاید ہم نے سبق کچھ سیکھ لیا ہوگا کہ جی ہمیں اپنے اپنی حدودوں کا یود میں ٹرائیکارٹمی آف پار کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے چلنا ہے تو ہم اسی طرح میں کہتا ہوں الیکشن ہو کوئی پارٹی آگے سینیٹر آنر باسد یہی بات آگی کہ آپوزیشن جو ہے وہ اس چیز پر علائے کر رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ آپ سے کھینچا ہے they are just trying to test the waters اس move کے ساتھ چیرمن سینیٹ کو ہٹانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس میں کامیابی ہوگی majority تو ہے دیکھیں ان کے پاس سادی بی بی it's a very funny tale آپ کو تھوڑا یاد لے جاتا ہوں فیبریری کی تھرڈ کو شاید ہمارے نا سینیٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت ہم نے ایک application دی تھی election commission کو بھی اور سپریم کورٹ میں رٹ بھی کی تھی بلکہ آپ کو یاد ہے president rfl بھی نہیں کہا تھا کہ سینیٹ کے الیکشن میں کم از کم show of hand allow کر دیں ہماری جماعت جس کے پاس numbers کم تھے وہ کہہ رہی ہے کہ show of hand allow کر دیں تاکہ free and fair election ہو سکے سب سے پہلے اعتراض کس نے کیا تھا اسی موزز opposition نے نہیں جی نہیں free and fair ہو لیکن show of hand نہیں کرانا why جب آپ کو اپنے لوگوں پر اعتبار ہے جب آپ کو PTI کی fault line جتنی clear نظر آ رہی ہیں کہ ہمارے لوگ جناب دوڑ جائیں گے ہمارے پاس clear majority نہیں ہے ہم کہے تھے کہ جناب آپ مربانی کر کے show of hand کرا دیں کیونکہ سینیٹ کے الیکشن میں corruption نہیں سب سے پہلے سینیٹ کے الیکشن جو corruption کی ویڈیو آئی تھی وہ کیا گورنمنٹ کے نمائندگان کی آئی تھی جو لوگ پیسے کٹھے کر رہے تھے اور ایسے لپیٹ لپیٹ کے اندر پھینک رہے تھے اس پہ سب سے پہلے ایکشن کس نے لیا تھا ہم نے لیا تھا آج اپوزیشن کم از کم ان ایشیوز کی وجہ سے موزز نہیں بن سکتی سو ہمارا جو ہے نا وہ جو جو مورل ویلیو سی وہ کم از کم ریس ٹائن طال کہ ہم غلانی صاحب کے بیٹے کی بھی بگوائی آپ آگے آ جاتے فیر انہم نا اس کے بعد جناب سینیٹ کے الیکشن سینج رائن صاحب اپنا مزے کی بات یہ کہ اسمبلی میں قومی اسمبلی میں ہماری مجورٹی حفیظ شیخ صاحب ہار گئے گلانی صاحب جیت گیا انہوں نے جناب بغلے بجائیں دھول اور تماشے اور جناب جمرے تانیوں بجائیں دیکھا جی کیسے اپوزیشن نے مسرد کر کے یہ اٹھا کے مارا ہے گورنمنٹ کو اس کو کہتے ہیں اصل پارلیمنٹ جمہوریت اور بلاول زرداری کی سٹیٹ پرنٹ آکے دیکھیں ہم نے کیسے پی ڈی ایم نے مات دی دس دن کے بعد جب سینٹ کا الیکشن آگیا چیئر بین سینٹ کا سنجرانی صاحب جیت گئے اور گلانی صاحب ہار گئے اب ان کے بقاول ان کے نمبر زیادہ تھے اچھا دیکھیں نا کرپشن ہو گئی ہم تو پہلے کہتے تھے سنجرانی کے پاس تو مجورٹی نہیں ہے وہ جیتا کیسے یعنی کئی سائیڈ چینج کرتے ہوئے وہ ایتھیکل روٹ بھی نہیں دیکھتے کہ دس دن پہلے آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے مہینہ پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے جب ہارتے ہیں تو کہتے ہیں کرپشن جب جیتے ہیں تو پارلیمنٹ آئین کی بالاجستی ہو جاتی ہے سو ان کے کم از کم انشیوز کو اتنا سیریس نینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنجرانی صاحب اگر پہلے جیتے بیٹھے ہیں تو ان کی اپنی غلطیاں کو اسے جس ممبر آف دن ناشنل سمبلی کو یا سینٹ کے ممبر کو یہ نہیں پتا کہ داغ یا لگانا نشان یا یہاں پہ نشان لگانا ہے وہ یہ رونے پٹنے نہیں سیکھے جا سکتے وہ پہلے ووٹ آف نان کانفیڈنس پہلے آتا وہ پہلے بھی جیتا ہے اب بھی ہوگا آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خرید و فروخت خرید و فروخت خرید و فروخت خرید و فروخت کے تو سب سے بڑے جو کرٹیک ہیں وہ ہم ہیں وہ تو ہم ہیں وہ برباد ہو جائے گا اگر شو آف آینڈ ہو گیا یہ ہر بندے کی کانفیڈنسل اپروچ آپ پھر آگے بھگت لینا اب پھر پریشان کیوں ہیں اور مزے کی بات یہ سب سے زیادہ ڈر ہے نونی کے یہ جو اتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں یہ انفرشنیٹ رہا ہے لیکن شیخ صاحب مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کے سامنے ہیں یہ چلی سپیکر والا ہوتا ہے ماملہ نہیں ہوتا بزدار صاحب والا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جس ایک چیز پر یہ تکیہ کیے ہوئے ہیں یہ کہ دوست جو ہیں وہ تھوڑا سائیڈ پر ہو گئیں یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ اس میں کامیابی اپوزیشن کو مل جائے گی دیکھیں جی اپوزیشن والے کے سمجھتے ہیں کہ بیس تاریخ کے بعد سے ان کے لیے شاید بہت سے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گے یہ اپوزیشن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور تعداد زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ادم اعتماد سے ہلا سکیں باقی رہ گئی بات کس نے کیا کہا تھا کس نے کیا نہیں کہا تھا اس بحث میں جائیں گے تو بہت سے لوگ شرمندہ ہوں گے کیونکہ حکومت نے صرف کہا تھا کیا کچھ بھی نہیں ہے بہت کچھ کہا تھا گھروں کی بات کی تھی نوکریوں کی بات کی تھی پیسے واپس لانے کی بات کی تھی یہ آپ کے شو آف ہینڈ کی بات کریں میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا نا جی اب شو آف ہینڈ کے حوالے سے بات کرتا ہوں فیکس یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور ان کے معاملات طے ہو گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ میری رائے ہے ذاتی رائے ہے انفرمیشن سمجھ لیں اس وقت دونے نے ان پہ زرداری صاحب نے مربانی کی تھی اور وہ سجرانی صاحب کی وجہ سے کی تھی اب حالات وہ نہیں ہیں اب اپوزیشن اکٹھی ہے جو چپ کر کے زرداری صاحب نے وہ جن کے ساتھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی سینٹ کے ممبر بن گیا ہے کہ کام مور لگانی ہے یا کانٹک کرنا ہے یا ووٹ کیسے ڈالنا ہے یہ جو سینٹ کے ممبران اور ممبرنیشن سبلی ہوتی ہیں بڑے سیانے کاریگر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کو جب سمجھ آنی آتی جن کو فوری سمجھ آ جاتی ہے پنجابی انہوں نے یملہ بننا ہوتا ہے یہ یملے بھی بن جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کٹھے ہو گئے ہیں زرداری صاحب یہ دونوں ہی سینٹرز بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ صحیح ہے صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ سمجھ نہیں آئی غلطی سے ہو گیا یہ اکل مندی کے ساتھ اور سمجھ گوچ کے ساتھ غلط سٹامس لگی ہیں یہ ڈیلیبریٹ ہوا تھا میں نے اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کی دی اس وقت کا اگر آپ پروگرام نکالنے آج بھی کہہ رہا ہوں یہ اس وقت بہیمانی کی گئی تھی اور پوزیشن میں سے ایک گھر چھپ کر کے پی ٹی آئی پہ میربان ہو گیا تھا پتہ نہیں کس کے کہنے پہ ہوا پتہ نہیں کس پریشر میں ہوا ہو گیا اب جو ہے حالات وہ نہیں ہے اب دن وہ نہیں ہے اب الیکشن میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں اب ہر کسی نے آگے اپنی دکان چلانی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر اس قسم کی کوئی بھو آئے گی تو سارے آپ کو کب تک نظر آ اچھا ویسے شیخ صاحب اوکے لیکن ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ اگر عمران خان صاحب جو لوگ جانتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب کے ایک پرسنالیٹی ہے اگر ان کو یہ یقین ہو چلا ہے یا ہو جائے آنے والے دنوں میں کہ بھی سنجرانی کے بعد پھر سپیکر کا روخ یا پھر سی ایم بزدار کا یا پھر اگلی باری میری ہے تو وہ تو خود یہ اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں گے دیکھیں جی اسمبلیاں ڈیزولف کرنا کوئی سوکھا کام کوئی نہیں ہوتا اسمبلیاں ڈیزولف کرنے کیا وہ کئی دفعہ انٹرنل میٹنگز میں اپنے اتحادیوں کو کہہ چکے ہوئے صدح ہو جاؤ نہیں میں اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں گا جو حالات اس وقت ہو چکے ہیں آپ کو یاد ہے کہ دیلی میں کیجر وال کی حکومت تھی آپ آدمی پارٹی کی اس کا کرپشن کا بل ڈیفیٹ ہوا تھا اس نے اسمبلیاں ڈیزولف کر دی تھی آپ کی پارلیمنٹ میں ایک ہی دن میں دو بل ڈیزولف آپ کے ریجیکٹ اپ ڈیفیٹ ہو گئے اگر تو انہوں کو مطلب سمجھ آنڈی ہے پارلیمانی پریکٹس کی ہونڈی ہے تو آپ ٹیکنیکلی آپ کے بندے تھوڑے ہیں کہ زیادہ پاعتماد کو بیٹھیں آپ ڈیزولف کر دیں یہ تنا سوکھا ہوتا ہے ہم چاندتے ہیں خان صاحب کو انہوں نے میرے بھائی نے بات کی کہ بیس بیس کروڑ کی کرپشن ہوتی ہے فیضلحسن چوہان کی ویڈیو موجود ہے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ پارٹی کی ٹکٹیں بیچی گئی تھی فیضلحسن اس کے بعد اسی بندے کو وزیر بنایا گیا میں نے دس سو جنہ بندے دے انہیں نال ایسی کتنے بندے پارٹی تکٹے گئے اب اگر اس نے قرآن جھوٹا اٹھایا تھا تو اس کو پارٹی میں واپس کیوں وزیر بنایا گیا تھا اس بات کو چھوڑیں آپ یہ اگر یہ موو ہو جاتی ہے تو اس دفعہ یہ سجرانی کا سر لے جائیں گے بعد میں کسی کو ووٹ ڈالنا آتا ہے یا نہیں آتا وہ بات کی بیس ہے اچھا اوکے چلیں ووٹ ڈالنا آتا ہے نہیں آتا وہ بات کی بیس ہے جنرل صاحب چلیں یہ جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ فوری طور پر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں حکومت تو اب مذاکرات پہ بھی ہے امادہ مشاورت پہ بھی ہے اون ابباد صاحب نے کہا کہ آپ لو خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں ہمارا ساتھ نہ دیکھے لیکن شیخ صاحب کی طرح آپ کو بھی ارلی الیکشن اب نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ جس بھی انفارچونیٹ کی گورنمنٹ جو ان پار جس کی پریارٹیز معاشی ترقی اور فارن پالیسی اور ڈیفینس اور یہ ہونا چاہیے وہ اس جھنجٹ میں ہے اور وہ اس لیے ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جینا محال ہو گئے آپ یہ دیکھیں کہ میں وزیر خزانہ کو سن رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو خوشخبری بھی دیتا ہوں اور خوشخبری انہوں نے یہ دی کہ جی شاید آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مسائل حل ہو جائیں تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ خوشخبری ہے کہ ایک ارب ڈالر وہ ہمیں دیں گے ہاں ہی ٹام ڈیٹ رونگ اگزاکلی ہو خوشخبری بول گئے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تے ہونا جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لئے خوشخبری ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس پہ خودکشی تھی اس پہ خوشخبری ہے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں اور پھر یہ علام کے آگے پھر ہوگا دیکھیں ملک کی معیشت تب ٹھیک ہوگی بھوکاس بھائی جانتے ہیں جب آپ کی پیدوار پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہوگی آپ کی ایگرو ایکانومی از انشیمبلز کرپل ہو چکی ہے آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی آپ کی انرجی کا یہ حال ہے کہ انانونسمنٹ ہو رہی ہے کہ اتنے بجے گیس ملے گی یہ سب نالائکی ہیں یہ ویکنس ہے حکمرانی کی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اگر مسائل کو حال کرنے وہ آپ کی منصوبوں کو بلیم کرتے ہیں یہ لگتا ہے میرا مطلب ہے اگر ماضی کے منصوبوں میں کہیں کتائی ہے تو اس کو ٹھیک کریں اپنے طور پر کریں اور جسٹیفائی کریں بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں ہمارے حالات دیکھیں تین چیزیں تھیں جب حکومت پچھلی مسلم ریقنون کی ہے جی اس میں نا ایک تھا یہ ٹیررزم کا مسئلہ ایک تھا انرجی کے جو کرائسز تھے آپ نے یہ دیکھا اور ان چیزوں کو کس طرح آپ دیکھتے لوگ کہتے تھے کہ چاند سے نیچے یا چائنیز وال نظر آتی ہے یا وہ کیوں نظر آتے ہیں جو کہ سی این جی سٹیشنوں پر لگ جاتے ہیں آج پھر وہی لوڈ شیڈنگ کی بھی آلت آگی انرجی کے بھی آگئے سی پیک کو بھی بیک برنر کے اوپر آپ نے کر دیا اور انٹرنل آپ کس طرح آئے اور پھر آپ نے وہ چیلنج کر دیا آپ لیٹنٹ جنرلز کا انٹریو کر رہے ہیں کہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں لیکن سوال کون جو ہے جو ہے ان کا فیل آئی دی یہ انرجی ایشیوز ہیں but the question is کہ کیا واقعی جماعت یہ ایک کے پاس اس کا حل ہے ملکے آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے جو چارٹر اف اکانومی جی ڈے ون پہ آفر کر دیا تھا حکومت نہیں مانی پھر حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ منصوبے ماضی کے جو لگے آج ہمیں ادائیگیاں کرنی پڑ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بوجھ پڑتا جا رہا ہے وزیراعظم خود کہتے ہیں کہ تین سال جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے میں لگے اور حکومت میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ملکے کتنے برے حالات آپ لوگ کر کے گئے ہیں بھاران مجھے ایک بریک لینی ہے سینیٹر آن عباد صاحب بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے ان کی بات بھی سنیں گے ایک وقفے کے بعد بھاران مجھے پھر بھی بات بات ظرف کی ہے دے تھاٹ یہ اپوزیشن اور تمام ان جماعتوں نے سوچا کہ ادھر افغانستان کے بارڈر کے اوپر بہت بڑی کرائیسز کے سیچویشن آئی ہوئی ہے اور طالبان کا ایشو چال رہا ہے اور پوری دنیا ان کو اکنالیج نہیں کری تو وہاں اینارکی ہونے والی ہے دس دن پہلے جو پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ایک کرائیسز آئے ہوا تھا اپر پنجاب میں جی ٹی روڈ کے اوپر اس کے حوالے سے ان کو سمجھایا ہے شاید جو گورنمنٹ ہے ویکر ویکرٹ پہ انٹرنیشنلی کلوبلی ہماری آئل کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور جو سپلائی چین کی ریاکشنز ہیں اس کی وجہ سے آپ کے جتنی امپورٹنٹ کمورڈیٹیز ہیں اس کی وجہ سے وہ ان کے ریٹ بڑھ گئے ڈالر کے ریٹ شڑھ گئے نے کہا جی مہنگائی کیا ایک توفان ہے they thought کہ شاید گورنمنٹ ولنریبل ہے this is the right time to strike down اس وقت ان کو آئین اور کانون کی بالا دستی نظر نہیں آئے they forgot ان کو شاید بھول گیا کہ اس وقت پاکستان کا پرائم نیسٹر ہے وہ کوئی عام شخص نہیں بیٹھا وہ شخص ہے جس کے نروز شاید پرابلی دنیا میں کسی بھی سٹیٹس میں سے زیادہ مضبوط ہوں گے تو وہ ان کی اس سے گیدر بھبکیوں سے تو پہلی بات پریشانی نہیں ہونے والی دوسری چیز پچھلے آپ 1988 سے اٹھا کے دیکھ لیں اب 2018 تک تقریبیت 30 سالوں میں دو سے تین تین دفعہ ان کی حکومتیں رہ چکی ہیں ان کے پاس کیا سلوشن ہے اگر یہ اتنے سیانے ہوتے اتنے ان کو مطلب آٹھ ان کے پاس آتا ہوتا ہے جناب مہنگائی بھی کم کر رہے ہیں تو پاکستان کو پیرس بنا دیتے ہیں تین تین بار یہ تو ان کو مل چکی ہیں جو اپنی دو دو یا تین تین دورے حکومت میں پاکستان میں کچھ نہیں کر دکھائے اس زفعہ عوام کو کس طریقے سے بے وکوف بنا کے آئیں گے جی ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں آپ ان کے جلسے اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیں بی بی ان کے جلسے میں تین سے چار ہزار سے زیادہ بندے نظر میں آئیں گے سینیٹر صاحب اس میں آخری بات سب کروں اگر پاکستانی عوام کو کوئی دکھ یا درد ہے یا تکلیف میں ہمیں اس کا اندازہ ہے پڑا لیکن یاد رکھئے گا اگر پاکستانی عوام کو کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ان کے ساتھ جانا ہے وہ سو میں سے سو دفعہ پھر بھی خان صاحب کو چوز کریں گے بیکاوز نو کی جو کیاپیبیلیٹی ہے جو ایک وہ لیوریج ہے وہ صرف خان صاحب کے بات ہے وہ ٹرولی بلیف یہ اس نیشن میں بھی اس مٹی میں بھی اب آگلی طرف آ جاتے ہیں جو ترین صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں یہ ایک سسٹینیبل ہے میں آپ کو سمپل سے اگزیمپل یہ دیستا ہوں کہ اس وقت مہنگائی آگئی نا بڑا سمپل سے ہر ہے ابھی ڈیویلیپنٹ کے فنڈ روگ دیکھتے ہیں سڑکیں نالیاں گلیاں سولنگ سب بند کر دیتے ہیں سارا پیسہ اٹھا کے سبسیڈائز کر دیتے ہیں اور پانچ چیزیں سبسیڈائز کرنی ہیں آٹا گھی چینی دالیں اور ایک ادھی اور کمورٹی آپ سستہ کر کے عوام کو فوراں جو ہے نا آپ اس کے سامنے پردہ اٹھا کے دے دیں دیکھیں جی میں گئے ختم ہوگی ہوگا کیا تیئیس کے بعد تو کسی حکومت نے آنا ہے تیئیس کے بعد تو لوگوں نے آپ کی کیٹی دیکھنے کہ پاکستان کی ریزرورز میں کتنا ہے آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے پھر وہ آپ کا کانسپ ختم ہو جائے اگر جس نے باری لینی ہونا وہ فوری طور کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیمپریری گیج دے گا اور اٹھا کے عوام کو پاگل بنا دے گا دیکھیں ہی ہم نے بڑا زبرز کر دیا کیونکہ پتہ ہے کہ تیئیس میں ہماری حکومت آئے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں ایک سال پہلے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں آپ کبھی بھی میں ایک چیز اور بھی چکل دے رہا ہوں ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ تیئیس میں ہماری حکومت آئے اللہ کے لیے ہماری آئے گی جس کی بھی آئی ہے جو ابھی مسائل ہیں منگائی ہے بلکل ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں بلکل ہیں ایف ایٹی ایف کے چنگل سے بھی ہم نکلے نہیں ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ حالات اور بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں لیکن کیا کسی ایک جماعت کے پاس کال اب یہ پی ٹی آئے کے جماعت ان کی حکومت نہیں رہتی جس طرح انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومتیں ماضی کی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں رہی ہیں حل کس کے پاس ہے کون حل نکال دے گا بی 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 بات یہ ہے ساتھیہ میں صرف ایک وہ ظرف والے اس کو پر ایک ضرور رسپانڈ کروں گا اپنے بھائی کو ہون بھائی بڑے اچھے شریف آدمی ہے پہلی دفعہ سینیٹر بنے ہیں جی جی انہوں نے کہا کہ ہمارے ظرف کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں نہ نہ وہ ظرف تو کمزوری ہے میں کون کون سی کمزوری بتاؤں کمزوری میں وہ بتاؤں کہ سٹیٹ کس طرح سٹیٹ نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور کس طریقے سے اجلت میں مشکل فیصلے کیے تھے اس بات میں میں نہیں جاتا میں صرف ظرف کی ایک مثال دیتا ہوں ایک ظرف یہ تھا کہ جس وقت ٹی ایل پی نواز شریف کے دور میں یہاں پہ آئی تھی تو عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو وہاں بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں وہاں بھیجھ جاؤں اور دوسرا ظرف یہ ہے کہ جب خان صاحب کے دور میں وہ یہاں پہ پہنچی ہے تو مجھے بتائیں اپوزیشن کا کون سا لیڈر ٹی ایل پی کے درنے میں گیا ہے یہ ظرف کی بات کرتے ہیں یہ حالات کی بات کرتے ہیں میں ان کو دس آزار چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں کہ مل کے کوئی معیشت کا حل نکالے مل کے کوئی حل نہیں ہوتا حکومت کی سمیداری ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا اور تمام ان ملکوں میں جہاں پہ جمہوری نظام ہے وہاں پہ الیکشن لڑکے آتے ہیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے ان چیزوں کی نشان دہی کرنا جو گڑ پڑ ہو رہی ہے اور حکومت کا کام ہے ٹھیک کرنا ایک کڑی حکومت ہر چوتھے دن اپوزیشن ملہو کر کے بہت جان دیئے مل کے کر لینا چاہیے جس وقت نمبر کام ہوتا ہے ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے کیا آپ سوچ کہ الیکشن جتنے کی کوشش کی تھی کیا آپ سوچ کہ پہلے پچھلے دور حکومت میں آٹا سستا تھا یہ آج سستا ہے گھی سستا تھا یہ آج سستا ہے کلڈ ڈالر جو ہے وہ مہنگا تھا یہ آٹھ ڈالر مہنگا ہے یہ کیا بات کرتے ہیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے پچھلوں کو ڈاکو اور چور دکھا کے ہوتا ہے چلو ڈاکو چور نکلے نہ ہوتا انہوں نے تُسے پائے لا چڑھو جو آپ کا دل کرے وہ کرنے آپ جو ان چوروں کو پکڑ کے اس ملک کو سیدھا کرنا چاہتے تھے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے حالات ان سے بتر کر دی ہیں وہ سلوشن ان کے پاس نہ ہوگا کسی کے پاس نہ ہوگا میں کسی کی وقالت نہیں کرتا مگر وہ لوگوں کو اور اس معیشت کو چلا رہے تھے تُسے سے سانو چلن جو کا نہیں چھڑیا یہاں تو حالات ختم ہو رہے ہیں ہمارے چوتھے دن تیل بڑھا دیتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں سلوشن کس کے پاس ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لئے مشکلات ہوں عوام کو پھر بھی پتا ہے سلوشن کیونکہ سلوشن کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب کسی کے پاس نہیں ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے وغاز بھئی تھوڑا سا رسپونڈ جانے لے یہ کوئی بات نہیں ہے میں سادھی بھی پھر رسپونڈ یہ کہہ رہے ہیں کوئیکلی ون لائنر میں جنرل صاحب سے بھی کومنٹ لینا ہے میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے جی کوئیکلی ون لائنر ون لائنر وغاز بھائی نے کہا سلوشن نہیں ہے آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیجئے اور میں سکتا ہے 18, 19, 20 اکیس آپ اپنے کرانڈ اکاونڈ ڈیفیسٹ کو اٹھائیے کہاں 19 ارب ڈالر پہ تھا پہلے سال 13 ارب ڈالر 7 ارب ڈالر 1.8 ارب ڈالر ریزرز کھا پہ دیں ساڑھے 16 ڈالر سٹارڈ ہوگی 25 ارب ڈالر آپ کے فگرز اٹھائیں وغاز بھائی دیکھیں میں آپ کو فگرز دے سکتا ہوں آپ اب 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 میکرو فگرز تو دیکھئے کون سی ایک فگر بتا دے جو نیگٹیو میں جا رہی ہے مہنگائی کلمہ موجود ہے میں میں اپنے بھائی سے صرف ایک سوال تا لگ داؤ اس کا ٹھیک ہے بھائی وہ مجھے اجازت دیجئے کہ جنرل ساتھ تو ہم کووٹ سوچ کے تو نہیں آئے تھے سالی بی بی جب مینیفیسٹو بنا رہے تو اس میں لیں سبسیڈی والی جو آپ نے بات کی اگدمات ہوتے ہیں الیکشن ایئر میں جنرل ساب کیے جاتے ہیں حکومتوں کی طرف سے آپ کی حکومت کی طرف سے بھی ہوتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے وہ عوام کے لیے آپ دکھا تو سکتے ہیں وقتی طور پہ لیکن آگے ملکی اکانومی صحیح نہیں چلتی دیکھیں اون بھائی جو ہے نا ہیز ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ ڈی آنڈیفینسیبل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی جو اسد عمر صاحب ہیں وہ جب آپوزیشن میں تھے تو وہ فینانس کی کمیٹی کی چیئر میں تھے ہر چیز ان کو پتا تھی ہے اچھا پھر جب دیکھیں نا وہ چیئر میں تھے تو then why do they say کہ ہمیں پتا نہیں ہے ہمیں پتا نہیں ہے اچھا نمبر ٹو ہماری حکومت میں پانچ کنزیکٹیو بجٹ جو ہے عساق ڈار صاحب نے پیش کی اچھا جی ڈی پی آپ کی فائی پوائنٹ ایٹ پر سٹ تھی سائز آف دی اکانومی فائی ونڈڈ فیفٹین بلین ڈالرز تھا جو ابھی گر کے نیچے ٹو سسٹی فور پہ آیا اور اب ابھی ٹو نائنٹی فائی پہ آیا یہ مقابلہ کرتے ہیں اپنے پچھلے سال کا اس سال کے ساتھ یہ ایکسپورٹ بھی اس وقت زیادہ تھی پار کیپٹا انکم بھی اس وقت زیادہ تھی تو فگرز آپ کے در سے دیکھیں نا یہ کوئی بندہ لوگ ہنسیں گے یہ بات سن کے یہ فیکٹ ہے کہ آپ کی ایکانومی سلائیڈ بیک ہوئی ہے انفلیشن بڑی ہے آپ کی پار کیپٹا انکم کم ہوئی ہے آپ کی انیمپلائیمنٹ بڑی ہے خطے غربت سے لوگ نیچے یہ ہی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں تو کائنڈلی اس پر ریکنسائل کریں اکومت اور اپنی سخون بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجئے خدا حافظ